کلاس نائنٹ جس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ایمپلائیبیلٹی سکلز کوڈ ہے 402 ہم بات کرنے والے ہیں وربل کمیونکیشن کی وربل کمیونکیشن مطلب جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں بقاعدہ مو سے بولتے ہیں تو وربل کمیونکیشن کی بات کریں تو وہ بھی یہ ہے کہ آلٹیمیٹلی آپ کی بات چیت کا موضوع کیا ہے آپ کا بات چیت کرنے کا قارن کیا ہے آپ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو انفرمیشن جب آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی سے اور آپ ورڈز کا یوز کر رہے ہیں ورڈز کا یوز کر رہے ہیں سب سے اڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ words کا use کریں گے شبد کا use کریں گے تو اگر آپ صحیح words کا use نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو confusion ہو جائے ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ جو بولنا چاہ رہے وہ اس تک نہ پہنچے تو basic چیز اس میں verbal communication میں یہ ہو جاتی ہے کہ آپ ارث بولے انارث نہ نکلے کھیت بولے تو کوئی کھلیہان نہ سمجھے clear تو الگ الگ طریقے کے verbal communication ہے ضروری یہ ہے آپ کو سمجھنا کی words اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کی words کیا موزہ ہی بولے جاتے ہیں اس table سے ہم پتہ لگاتے ہیں جو information کے پہنچانے کے طریقے ہیں verbal communication کے تحت اس میں پہلی چیز آتی ہے oral یا spoken communication جب آپ بات کرتے ہیں جب آپ بولتے ہیں دوسرا ہوتا ہے written communication تو سب سے بڑی بات ہم نے کیا سکھی اس میں ہم نے یہ سکھا کہ verbal communication جو ہوتا ہے اس میں oral بھی آتا ہے جو آپ جب آپ واقعی میں بولتے ہیں اور سنتے ہیں اور دوسرا جب آپ لکھتے ہیں دونوں ہی آتے ہیں دھیان رکھئے گا یہ important چیز ہے اور انہاں verbal میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب تک آپ بولے نہ جب تک کوئی سنے نہ تب تک verbal نہیں ہوتا ہے تو پہلی اس میں شریڈی ہے oral یا spoken communication اس میں باتچیت ہوتی ہے talking ہوتی ہے ایک بولتا ہے ایک سنتا ہے پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ face to face communication یعنی کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہو یعنی کہ آپ جب listener کو جو سننے والا ہے اور جو سننے والا ہے آپ کو دیکھ سکے جیسے کوئی group discussion ہو رہا ہو کئی لوگ بیٹھ کے آپ اس میں کسی موضوع پہ کسی باتچیت کر رہے ہیں یا family members ہمار لیجئے یہ husband ہے یہ wife ہے یا بچے ہیں وہ آپ اس میں بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو اور یہاں بہت سارے لوگ ہو audience میں ان کو آپ بول رہے ہو یہ سارے کے face to face communication یعنی چہرہ آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں دوسرا طریقہ اورل یا spoken communication ہوتا ہے فون پہ آج کل یہ بہت بڑھ گیا ہے ساری چیزیں فون پہ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ personal phone کر رہے ہوں جیسے آپ آپ hostel میں ہو آپ اپنے پتا جی اور ماتا جی کو فون لگایا یہ personal communication ہو گیا یا پھر آپ ہیں آپ اپنے boss کو فون لگا رہے ہیں یا boss آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے آپ کے officer آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ official communication ہو گیا دہان رہی ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو سیدھا آپ سیدھا سیدھا بات چیت پہ نہ جم کر جائیں جیسی فون لگے جیسے ring کٹے یعنی فون لگنے کی ring شروع ہو فون تو آپ بات چیت پہ سب سے پہلے بولیں گے hello یا کوئی نہ کوئی greeting دیں گے شروعات بات کی ہمیشہ telephone پہ یا اس طریقے جو digital communication ہے اس پہ hello سے شروعات کی جائے گی اور جب بات چیت ہو جائے گی تو اس کو thank you کہا جائے گا یا پھر buy کہا جائے گا جو بھی آپ کو صحیح شب ملتا ہے لیکن اس کی شروعات آپ کی hello سے ہونی چاہیے اور thank you سے ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ یہی word ہو اس طریقے کے word آپ use کریں لیکن اسی کو ہم formal communication کرتے ہیں جیسے آپ اپنے مدر سے بات کریں گے تو اچھا ممی رکھتا ہوں ٹھیک ہے خیال رکھنا اپنا یہ بولتے ہیں نا اسی طریقے کی بات چیت ہونے چاہیے ایک اور سے ہی سمجھئے اب یہاں پر ایک teacher class میں پڑھا رہے ہیں یا کسی business کا یہ model دکھانا چاہا رہے ہیں یا public speech ہو رہے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں بتایا یہ oral communication جہاں پر ایک آدمی بات کر رہا ہے بہت سارے لوگوں سے ایک ساتھ یا تو آپ ایک ایک کر کے بات کر رہے ہیں فون پہ بھی آپ ایک آدمی سے کئی لوگوں سے ایک ساتھ بات کر سکتا ہے دوسرے طریقے کا ہی communication ہے یہ دھیانکی کا verbal communication ہی ہے جسے بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ لکھت طور پر بات ہو رہی ہے تو یا تو آپ type کر کے بھیجیں جو کہ آج کل کا سب سے common ذریعہ ہے کہ آپ type کرتے ہیں یا مطلب written جو type word ہے اس کے علاوہ written بھی ہوتا ہے written مطلب لکھت آپ ہاتھ سے لکھیں یہ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے type کرنا تو messaging کرنا whatsapp کرنا facebook twitter یہ ساری چیزیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ type کرتے ہیں لیکن written کا مطلب ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں بقائدہ ہاتھ سے لکھتے ہیں تو writing کا مطلب کیا ہوتا ہے اپ letter بنا لکھت ہوتا ہے email بھی ایک طریقے سے letter ہوتا ہے email کا مطلب ہوتا ہے electronic mail تو آپ بھیج تو چٹھی رہے electronic ذریعے سے بھیج رہے پھر ہوتا ہے sms sms کو آپ whatsapp سے جوڑ دیجئے یا line سے جوڑ دیجئے یا اور جتنے بھی آپ messaging app ہے تو اس short message service through ایک آدمی کو یا ایک سے زیادہ آدمی کو ایک ہی information بھیجتے ہیں جیسے کہ whatsapp کا گروپ بنا لیتے ہیں تو ایک message جو ہوتا ہے وہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ email کا use کرتے ہیں email کا use کر رہے ہیں کیونکہ آپ news دینا چا رہے ہیں کسی کو کوئی خبر دینا چا رہے ہیں اپنے دل کی بات بتنا چا رہے ہیں یا اپنی سوج ہوتا چا رہے ہیں یا document یا file دیکھیں email میں کیا ہوتا یہ جیسے email ہے اس میں آپ email compose کریں گے جس میں option ہو جاتا ہے ایسے pin بن کے آتا ہے اس pin سے attachment ڈال دیجئے وہ اور لوگوں کو پہنچ جائے گا اس کے علاوہ written communication ایک اور ہے بک کسی نے کتاب لکھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ نیوز پیپر جیسے نیوز پیپر آتا ہے چاہے وہ آج کل digital میڈیم میں ہو کسی نے لکھا ہوگا اور آپ کو نیوز بتا آئے کہ یہ ہوا یہ نہیں ہوا اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو verbal communication کے فائدے کیا ہیں پہلی چیز تو بڑا تیز ہے بڑا easy ہے بڑا quick ہے دیکھیں آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ آپ بول دیتے ہیں اور آپ کو فٹا فٹ response بھی اس ہی سمیں مل جاتا ہے جو انہوں نے جواب دیا اس کے حساب سے آپ نے دوبارہ جواب دیا تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی باتچیت کو ان کے حساب سے change کرتے ہیں تو بہت فٹا فٹا اپنی چیزیں proper communication ہوتا ان کے حساب سے جواب دیں گے اور verbal communication کے کچھ disadvantages بھی ہیں جیسے اگر کچھ cultural difference تو جب sender اور receiver کے culture میں difference آجاتا ہے تو دکھتیں آجاتی دوسرا کہ آپ مان لیجئے الگ الگ language کے بارے میں بات کرتے ہیں الگ الگ آپ کی language ہے آپ ہندی بولتے ہیں یہ چائنیز بولتے ہیں مینڈرین بولتے ہیں اس میں colloquial phrases مطلب یہ ہوتا ہے کچھ ایسی شبد جیسے میں نے کہا لوہ لینا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کسی سے واقعی میں لوہ خرید رہے لیکن ہمارے بھاشا میں لوہ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے برابری کی ٹکر دے رہے تو یہ colloquial phases ہوتے ہیں اگر آپ نے use کیے تو دوسرے کی language میں ہوتے نہیں یا وہ سمجھتے نہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے accent کی اب آپ دیکھئے انگریزی میں اس کو کیسے بولیں گے اگر آپ US میں ہے یا کینیڈا میں ہے ہمارے ہاتھ سیدھا water اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو اس کو بولتے water اس میں یہ بولتے نہیں water ٹھیک ہے water water نہیں بولتے تو اگر جسے کہتے ہیں ٹھیک انگریز ہو اگر آپ ٹھیک ٹھیک US سے بات کریں گے تو انگریز ہی وہ بول رہا ہوگا لیکن آپ انگریز اس کی سمجھ میں نہیں آئی accent کی problem ہو جاتی کبھی کبھی آپ صحیح شبدوں کا چیئن نہیں پاتے ہو سکتا ہے تو صحیح شبدوں کا چیئن رک مت جا رک رک مت جا ٹھیک ہے رک کے آگے میں کمہ لگاتی ہے رک اس کا مطلب ہے رک جائیے مت جائیے لیکن اگر میں اس کے آگے کمہ لگاتی تو کیا ہوگا رک مت جا مطلب don't stay go تو یہ اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہے جب آپ بولتے ہیں یا پبلک سپیکنگ کیا ہوتا ہے جب آپ بہت سارے لوگوں کے سامنے بر رہے ہوتے ہیں پبلک سپیکنگ میں ہماری سب سے بڑی دکت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماباب سے بہت آسانی سے بات کر لیتے یا آپ کا دوست ہو فرینڈ ہو اسے بہت آسانی سے بات کر سکتے فیملی سے بات کر سکتے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے ایسے لوگ آتے جن کو نہیں جانتے یا بہت بڑے گروپ میں آجاتے ہیں تو ہماری تھوڑی سی حالت خراب ہونے لگتی تو اس کے لئے سب سے اچھا ذریعہ ہے طریقہ میں بتاتا ہوں آپ three piece کا استعمال کر سب سے پہلی جو چیز جو آپ بات کر اس کے بارے میں سوچ یہ کر لیں گے آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ listeners جو آپ سننے والے وہ آپ کے topic کے بارے میں کیا جانا چاہتے پتا چلا کہ آپ topic ایک example لے دے جیسے 1857 کا revolt اس کے بارے میں آپ بات کر نہ چاہتے نہیں بھئی ہم کو 1947 بارے بتاؤ آزادی کے بارے بتاؤ تو دھونوں history میں ہی آتے لیکن آپ سمجھنا پڑے گا کیا وہ سننا چاہتے سب سے important چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ دوسرے کو سمجھانا ہے تو آپ لکھے آپ اپنی تیاری کر کے جائے پہلے سے آپ ایک ہے وہ بار بار آتی جاتی ہے کوئے یہاں پر میڑ پہ دوست وہ بھی نیشان بنا دیتی ہے تو آپ کسی چیز کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ میرر کے سامنے کھڑے ہوئی پریکٹس کریں بار بار کریں اپنے دوستوں کے سامنے پریکٹس کریں اپنے فیملی فیملی کے سامنے بولیے بار بار بولیے اور کلیر بولیے آپ کے شبد کلیر سنانی دینے چاہیے اور سپیڈ بہت ضروری ہے اگر آپ بہت تیز بول گئے بہت سلو بول رہے تو بول ہو جائے گا بہت تیز بول رہے تو سمجھ نہیں پائے گا آپ کو گریس بھی نہیں کر پائے گا یہ بہت ضروری ہے پرفارم کا عطلب کیا ہوتا ہے جب آپ سامنے پہنچ گئے تو آپ یہاں کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تو اگر آپ لگ رہا ہے تو دیپ بریت لیجئے سے ایسے کر دیپ بریت لیجئے کیونکہ آپ دل دھڑا کر رہا ہوتا ہے جب دیپ بریت لیں گے تو دل تھوڑا شانت ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بس آپ مال لیجئے کہ آپ شہنشاہ ہیں اس سبجیکٹ کے مالک ہیں اور بلکل آرام سے بنداس ہوکے مولیے تو ہم نے ابھی کچھ بات کی اور اب ہم دیکھنا چاہیں کہ جو جو ہم نے دیکھا سیکھا کیا ہم اچھے سے سیکھ گئے تو یہاں پر ہے choose the correct multiple choice question choose the correct example of oral communication oral communication کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں آپ reports لکھتے ہیں مطلب آپ نے کچھ لکھا ہے newspaper میں کچھ لکھا جاتا ہے تو آپ اس کو پڑھتے oral مطلب یہ ہوتا ہے جو مو سے بول گیا مطلب ایک sender ہے receiver ہے مو سے بول رہا ہے تو ہوا کے ذریعے یہ اپنی آواز پہنچ رہا ہے کیونکہ sound waves ہوتی ہے تو اس میں آپ face to face conversations ہی کریں جب ہم بول رہے ہوتے ہیں verbally verbally آپ شبدوں میں بول سکتے ہیں oral ہو سکتا ہے یا دونوں ہی طریقے ہو سکتے ہیں جس کو ہم communication کر رہے تو اس میں آپ کیا کریں گے difficult words use کریں گے تو اگلا کیسے سمجھے گا simple words use کریں کسی چیز کو easy بنانا بہت مشکل ہے میں نے بڑی کریں گے تو confused ہو جائے بچارہ سننے والا difficult کریں گے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا ہاں بس مو ہلا دے گا ابری ویشن جیسے آپ نے کہا کی بھئی یہ ARC کیا ہوتا یہ کچھ نہیں بتا آپ کو بتائیے کیا چیز آپ ملنا چاہ رہے why do we send emails اگلا سوال ہے ہم email کیوں send کرتے پہلے تو یہ ہے document or file share کرنا چاہتے جیسے میرے بتایا کہ email میں آپ یہ سب چیزیں share کر سکتے بات کرنا چاہتے آپ ملنا چاہتے آپ پہنچنا چاہتے تو basic چیز میرے خیال سے بھی ہونا چاہیے لیکن کیونکہ chapter میں کچھ اس طریقے سے دیوار تو multiple بھی چوز کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ talk بات چیت کرنا چاہتے تو email کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بھئی بھئی اتنے بجے پہنچ جائیے اور آپ ٹائم فکس ہوگیا تو سارے ہی ہو سکتے ہیں لیکن جو perfect answer مجھے جواب آپ دے پائیں گے اس میں آپ کو oral لے رہا ہے جو جو میں آپ اگزامپل دی وہ یہاں لکھنے اور اس کے بعد ریٹن کمیونکیشن میں یہ اگزامپل لکھنے ٹھیک ہے چلیئے صاحب یہ ہوا آپ کا سیشن ٹو ہم نے وربل کمیونکیشن کی بارے بات کی بہت شکریہ باتنے بہت